ہندوستان ماہرِ الفاظ و بیان حضرتِ اللہمہ سلطان رضا صاحب قبلہ مدعز اللہ ہندورانی کو میں دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ایسا خطیب ماشاءاللہ کہ ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے جب تک آپ سنے سناتے رہتے ہیں میں سیتا ہوں ایک مرتبہ میں نے نویڈا میں یا سیکٹر سولہ میں تو میں نے کہا حضرت کون سی چکی کا آٹا کھاتے ہیں مجھے بھی پتہ بتا دیجئے تو بولے بریلی کی آلہ حضرت کے ہاں سے بیٹی چارج ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب استقمال کر لیجئے نارے تکفیر دیکھیں بہت دور سے چل کر کے آئے ہیں سیوان وہ شہر ہے کہ ایک مشاعرے میں ایک شاعر آیا مزاہیہ شاید اس نے کہا تھا کہ جو کچھ ملا جہیز میں سامان لے چلے ٹی وی فیڈس کو لات کے سیوان لے چلے بے گنگ کو اپنے ساتھ میں دیکھا تو یوں لگا ہم اپنے ساتھ موت کا سامان لے چلے اگر کوئی سیوان کا حضرت کے علاوہ حضرت تو سمجھ رہے میرے مزاد سے واقف ہیں تو بڑا نہ مانے نارے تکفیر جب سبھی لوگ ہاتھوں فلا بلند کیجئے نارے تکفیر نارے رسالت علماء اہل سنت عشر مبسرہ کون فران فیدار غوث و خاجان فیدار مختوم سبنا فیدار اہلہ حضرت نارے تکفیر نارے رسالت لیڈر کے سامنے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو اچھا یہ جانے والے لوگ کون ہیں یہ سب ساتھی دنیا میں آئے تھے جو یہ سب ساتھ جا رہے ہیں بہت افسوس ہے اس قوم کے لیے کہ جب پیغام سننے کا اور زندگی سمارنے کا وقت آئے تو یہ قوم جاتی ہے بہت جھنگ جھنگ کا لوگ نارہ لگا رہے تھے نارہ لگائیے نارہ ہمارا اعتقاد بھی ہے اور اتحاد بھی ہے شائری سنیے شائری بہت ضروری ہے مگر اس وقت بھارت میں شائری سے کہیں زیادہ تقریر ضروری ہے ورنہ یاد رکھئے اگر تقریر نہیں سنیں گے تو سونو نگم جیسا نچنیا بھی آزان کو ساؤن پردوسن کہہ دے گا اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں رہے گا ظاہر سی بات ہے اتمنانو سو کن کے ساتھ بیٹھئے ایک بار پھر میں سلام محبت پیش کرتا ہوں پورا مجمع مل کر محبتوں کے ساتھ جواب دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم ومعباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفلا یتدبرون القرآن صدقاللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی العمین المکین الكریم ونحن وعلا ذلك من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین اللہ کے حبیب کائنات کے طبیب جو ہیں ایمان والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب راحت العاشقین مراد المشتاقین تاہا و یاسین جنہیں قرآن کہتا ہے رحمت اللی العالمین حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر حدیع درود پاک پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا حبیبنا مولانا محمد مادنی یودِ والکرم منبعیل علمِ والحلمِ والحکم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ دعو العلوم اشرا مبشرا میں تشریف رکھتے ہیں یعنی سیدارے کا نام ایسے دس صحابہ کے نام سے موصوم ہے جو صحابہ میدانِ محشر کے قائم ہونے سے پہلے ہی جنت کی زمانت پالی ہے تو ہو سکتا ہے آپ بھی ان کی محبتوں کو اپنے دلوں میں سجا کر بیٹھئے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ آپ کو بھی جنت الفردوس میں جانے کا راستہ ہموار ہو جائے اور مولا کا کرم ہو جائے علماء کرام کی عظیم ٹولی بیٹھی ہے مفقیر اسلام قاطع نجدیت ناشر مسلک علی حضرت حضرت علامہ الحاج جی زاہر کی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے حضرت علامہ الحاج فاروق صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والکدسیہ کی محنت یہ مقدس علماء کرام کی ایک عظیم ٹولی بیٹھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نقیب آزم ہندوستان حضرت علامہ سید خالد قیسر صاحب قبلہ کی بہترین نقابت حضرت علامہ فاروق علم صاحب قبلہ طریقی کی بہترین خیادت حضرت علامہ فاروق رضا برکاتی کی بہترین سرپرستی سیادت اور یہ مقدس علماء کرام کی ٹولی شکندر شاداب صاحب کی بہترین شائری مسعود رضا عبیدی کی بہترین نادخانی یہ تمامی چیزیں بہت سارے ہمارے احباق ربا کھڑے ہیں جنہیں کھڑا ہونا پسند ہو او کھڑا رہے جنہیں بیٹھنا پسند ہو او بیٹھے رہے ظاہر سی بات ہے ہند کے حسان سنیت کی جان محافظ ایمان مترجم القرآن صاحب کنزل ایمان عشق و محبت کے ایمام جن کا ہے ہم سب پہ احسان جنہوں نے بچایا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان جنہیں ہم کہتے ہیں برینی کے ایمام احمد رضا خان یوں مدسرا ہوتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے او جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے او جہان کی جان ہے تو جہان ہے صاحب دنیا پعجب میں ہے زمانے کی تحقیق زمانے کی باتیں دنیا کے سائنٹسٹوں کی تحقیقیں بعد میں آتی ہے مگر ایک ایسا انسان جو برینی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھتا ہے اور کسی سائنٹسٹ کی بارگاہ میں زانوی عدب تیہ نہیں کرتا ہے کسی انورسٹی میں جا کر سائنس کی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے صاحب لیکن مزاز یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں کا تنہہ مقابلہ کرنے کے لیے جو انسان میدان میں آتا ہے اسی انسان کو برینی کے امام احمد رضا خان کہتے ہیں صاحب سائنٹسٹوں نے آج کہا کہ صاحب دنیا دھاماکے سے بنی ہے زمین کا وجود ایک دھاماکے سے ہوا ہے آسمان کا وجود ایک دھاماکے سے ہوا ہے صاحب پچاس سال پہلے یا پچیس سال پہلے سائنٹسٹوں نے کہا مگر برینی کے امام احمد رضا خان نے آج سے سو سال پہلے کہا کہ وہاں جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے او جہان کی جان ہے تو جہان ہے اب یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا آج ہم جس مقصد سے حاضر ہیں ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم خوب نعرہ لگائیں اور خوب ہم جھومیں اور ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا یا خوب ہم پوری راک چکھیں چلائیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا لیکن ہاں اگر اللہ اور اس کے رسول کی ایک بات میں ہمارا عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا اب ظاہر سی بات ہے انقلاب لانا بھی ضروری ہے انقلاب آنا بھی ضروری ہے اللہ رب العزت چودہ سو سال پہلے قرآن عظیم میں اعلان فرماتا ہے اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے آفالا یتدبرون القرآن اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن پڑھتے نہیں ہو بات تو سمجھ میں آ گئی قرآن رکھنا اور ہے قرآن پڑھنا اور ہے حدیثیں رکھنا اور ہے حدیثیں پڑھنا اور ہے مذربوں کا نعرہ لگانا اور ہے ان کے کردار کو زندگی میں اپنانا اور ہے مسئلہ کے آلہ حضرت زندہ بات کہنا اور ہے اور آلہ حضرت کے فتوے پہ عمل کرنا اور ہے تاجو شریعہ سے محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے بگر ان کے نقشے قدم پہ چلنا اور ہے اے میری قوم کا دیالو سنو آخر تو کب تک صرف نعروں سے کام چلاتے رہے گی بلکہ آج ضرورت اس بات کی ہے نعرہ بھی لگے اور مفتی اعظم ہن کی طرح ہمارا عمل بھی ہو ظاہر سی بات ہے تب جا کر ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا اب آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا اے مسلمان تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے یاد رکھنا اگر تو قرآن نہیں پڑھا تو تیری صبح مردہ ہو جائے گی تیری رات مردہ ہو جائے گی تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی حال یہ ہوگا قرآن کی تعلیم تجھ سے اگر تو دور ہو گیا تو تیری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی میں بتانا چاہوں گا دنیا میں نہ دھرم کی کمی ہے نہ دھرمات ماؤ کی کمی ہے نہ دھرم کے پرچارکوں کی کمی ہے کسی مذہب کا پرچار کوئی جوگی کرتا ہے مگر خدا کا کرم ہم اب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے اس مذہب کا پرچار کوئی عام انسان کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ نے اپنا محبوب کائنات میں بھیج دیا ہے اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں جتنے بھی دھرم ہے تمام دھرم کو ایک طرف رکھئے کسی بھی دھرم کے پاس صاحب دو چیزیں مسلمانوں کے پاس ایسی ہے جو دنیا میں کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہے نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ نصرانیوں کے پاس ہے نہ عیسائیوں کے پاس ہے نہ صاحب ہندوئیزم کے ماننے والوں کے پاس ہے نہ بدھشت کے پاس ہے نہ زینشت کے پاس ہے آپ کہیں گے مولانا وہ دو چیزیں کیا ہیں تو یاد رکھنا دنیا میں جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں کسی کے پاس گوتم بدھ کی تحقیق ہے کسی کے پاس ارستو کا فلسفہ ہے کسی کے پاس افلاتون کی تحقیق ہے کسی کے پاس داکٹر مائیکل ہارٹ کی ریسرچ ہے کسی کے پاس نیتن کی تحقیق ہے تو کسی کے پاس ان کے گروہوں کی اور کسی کے پاس ان کے گروہوں کے منتریاں ان کی باتیں ہیں مگر قسم خدا کی مسلمانوں کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس نہیں ہیں دنیا میں کتابوں میں قرآن جیسی کتاب کسی مذہب کے پاس نہیں ہے اور انسانوں میں محمد الرسول اللہ جیسا رہبر کسی مذہب کے پاس نہیں ہے یہ دو چیزیں سبان اللہ سبان اللہ نارے رسالت سبان اللہ ظاہر سی بات ہے ان بچوں کو نادخانی بہت سمجھ میں آ رہی تھی اور بات ہے کہ اشعار کی تشریف سمجھ میں آئے یا نہ آئے ظاہر سی بات ہے لیکن میں بتانا چاہوں گا میں جیسے بتانا چاہ رہا ہوں آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے آج اچانک مسلمان اس قدر خستہ حالی کے شکار کیسے ہو گئے آخر اچانک مسلمانوں کو آتنقباد اپنات سے کیسے جورا جانے لگا اچانک مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کیسے ڈھائے جانے لگے اچانک مسلمانوں کو اپنے ظلم و ستم کا نسانہ کیسے بنایا جانے لگا اچانک مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم و ستم کی ہوا تو صاحب اچانک کچھ نہیں ہوتا نہ مسلمانوں کا عروج اتفاقی ہے نہ ہی مسلمانوں کا زوال اتفاقی ہے یاد رکھیے گا نہ کسی مذہب کے لیے عروج اتفاقی ہوتکتا ہے نہ ہی کسی مذہب کے لیے سوال اتفاقی ہو سکتا ہے اب آئے سے پر فتن دور پر آشو ماحول میں ہم جی رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مسلمانوں کے پاس ہے اور دنیا کا سب سے عظم شانی سال محمد رسول اللہ کے قیدار والی کتاب مسلمانوں کے پاس ہے مگر آج مسلمانوں کے گھروں میں صاحب امن و چین نہیں ہے مسلمانوں کی زندگی میں سکن نہیں ہے مسلمان چہار جانی پریشان ہے کہیں سیریا میں برباد ہو رہے ہیں کہیں راشیہ میں برباد ہو رہے ہیں کہیں انڈونیشیا میں برباد ہو رہے ہیں کبھی افغان میں برباد ہو رہے ہیں کبھی اقوام متحدہ کے تلے برباد ہو رہے ہیں آج بربادی ہمارے مقدر میں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اچانک مسلمان تباہ ہو گئے آپ کو یہ مرنا پڑے گا کوئی تو ساجش ہے جس نے مسلمانوں کو آج تباہ و برباد کرنے کا کام کیا اے مسلمان اگر آج تُو نے اس ساجش کو نہیں سمجھا تو قسم خدا کی فرزندگی میں تُو کبھی نہیں سمجھے گا میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ تمامی باتیں سمجھا کر کے جلسے سے جاؤ کہ صاحب آج سمجھنا کیا ضروری ہے صاحب ظاہر سی بات ہے آج کوئی کہتا ہے صاحب ایک ٹی بی انکر ٹی بی پہ لوگوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد میڈیا پہ ڈی بیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے مسلمان جس مذہب کے لیے جینے اور مرنے کی بات کرتے ہیں یہ صاحب کوئی پرانا مذہب نہیں ہے یہ تو چودہ سو سال پرانا مذہب ہے اور سب سے پرانا مذہب ہمارا ہے یہ تو نیا مذہب ہے تو میں بتانا چاہوں گا دنیا بالو آج سمجھنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے میڈیا کہتی ہے بھارت کی کہ اسلام نیا مذہب ہے مگر میں کہنا چاہوں گا اور آلہ حضرت کا یہ غلام بتانا چاہے گا آئے پوری دنیا کی میڈیا سن لے تیرا وجود نیا ہے تیری سوچ نہیں ہے تیری فکر نہیں ہے مگر یاد رکھنا ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں نہ وہ مذہب نیا ہے نہ اس مذہب کے پرچار کرنے والے مصطفیٰ نیا ہے اب تم کے ماننا پڑے گا صاحب جب کچھ نہیں تھا نہ آدم کا وجود تھا نہ زکریہ کا وجود تھا نہ یہیہ کا وجود تھا نہ زمی کا وجود تھا نہ آسمان کا وجود تھا جب کچھ نہیں تھا تو رب کے بعد اگر کسی کا وجود تھا اور صاحب وجود ہے تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا وجود ہے نارِ تفیر نارِ لسالت مذہبِ اسلام تعلیماتِ قرآن فیضانِ علیاءِ اکرام اشترِ ببشرا کونفرن اب صاحب آپ کو ماننا پڑے گا میڈیا والے باد میں بنے ہیں صاحب سائنٹسٹ باد میں بنے ہیں دنیا باد میں بنی ہے انساموں میں سب سے پہلے جو بنا اسے آدم کہتے ہیں اب صاحب آدم سے آدمی ہے کائنات کا کائنات میں انساموں کا وجود حضرتِ آدم سے چلا ہے مگر اللہ کے مقدس نبی فرماتے ہیں کن تو نبی یو آدم و بیرل مائے و تین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزل پہ کر رہے تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے ہم حدیث پڑھیں میڈیا کیوں مانے گی ہم حدیث پڑھیں وہ کیوں مانے گے اب صاحب ہمیں ان کی بولی میں سمجھانا ہوگا سائنٹسٹ آج کرتے ہیں کہ صاحب یہ دنیا بنی ہے کہا یہ دنیا کس چیز سے بنی ہے کہا دنیا ایک دھماکے سے بنی ہے صاحب دھماکے سے کیسے بنی تو سائنٹسٹوں نے آج کہا کہ دنیا دھماکے سے بنی ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا کن فیہ کون اللہ نے کن کہا اور یہ دنیا ہو گئی ہے یہ دنیا بن گئی ہے جب اللہ کن کر کے دنیا بنائے تو دنیا میں دھماکہ ہی ہوگا اب صاحب یہ دھماکہ کسی چیز کا تھا کیا دھماکہ کسی پتھر کا تھا کیا دھماکہ کسی بمبارود کا تھا کیا دھماکہ کسی اسلحے کا تھا کیا دھماکہ کسی بارش کے قطرات کا تھا کیا دھماکہ کسی بادل کے ٹکڑے کا تھا سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ دھماکہ بادل کے ٹکڑے کا نہیں تھا یہ دھماکہ پانی اور آسمان کے بارش کا نہیں تھا یہ دھماکہ کسی چیز کا نہیں بلکہ یہ دھماکہ تو ایک نور کا تھا یہ دھماکہ تو ایک روشنی کا تھا یہ دھماکہ تو ایک پرکاش کا تھا یہ دھماکہ تو ایک کیرن کا تھا اب دنیا بالو مجھے کہنے دو سائن پیسٹ چودہ سو سال بعد اس مقام پر پہنچے کہ دنیا روشنی سے بنی ہے اور آمینہ کے لال نے چودہ سو سال پہلے دنیا کے انسانوں کو بتا دیا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا ہے اور اللہ نے مجھ کو اپنے نور سے بنایا ہے نار تکبیر نار رسالت علماء اہل سنت پیغام اسلام پیغام قرآن جعب عشر مبشرہ اب ظاہر اسی بات ہے اب آج کسی انسان سے پوچھا جائے دنیا کیسے بنی ہے ہمارا یہ بچہ کہے گا مولانا صاحب گھر یہ ہم سائنس پڑھیں گے تو بتائیں گے ہم سائنس کے ٹیچر کے پاس جائیں گے تو بتائیں گے ہم اپنے اسکول کے سائنس کے ٹیچر سے پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ صاحب اس لیے تو یہ سائنس کا موضوع ہے دنیا کیسے بنی ہے آسمان کا وجود کیسے ہے زمین کی حیثیت کیا ہے انسان کی ولادت کیسے ہوئی ہے انسان کی پیدائش کیسے ہوئی ہے یہ ساری باتیں سائنس سے تعلق رکھتی ہے لیکن سلطان نظام آتانا چاہے گا اے میری قوم کے دیالو سائنس کا وجود بعد میں ہے اور قرآن کا وجود اس سے پہلے ہے اب ظاہر سی بات ہے اب قرآن نے چودہ سو سال پہلے اللہ نے فرمایا اے دنیا والوں اے مسلمانوں اگر تو قرآن نہیں پڑھے گا تو صاحب اس لیے زمانے میں چودہ سو سال پیچھے چلا جائے گا اور جو قرآن پڑھے گا وہ چودہ سو سال آگے اس کا سفر ہوگا اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب آئے تو آئے کیسے اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب آئے تو آئے کیسے مسلمان آگے بڑھے تو بڑھے کیسے اس لیے کہ مسلمان تو ایک ساجش کے سکار ہو گئے آپ کہیں گے مولانا یہ ساجش کی چیز کا ہے تو میں بتانا چاہوں گا یہ ایک ساجش ہے اور اس ساجش کا نام یہودی ایزم ہے ہم یہودیوں کے ساجش کے شکار ہوئے اور آج سامانہ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحاب پوری دنیا میں سب سے کم وقت میں جو مذہب پھیلا اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے اور اسے آمینہ کے لال نے کئی سال میں پوری دنیا میں مذہب اسلام کو اللہ کے مقدس نبی نے پھیلا دیا اب یہودی حیران ہے اور یہودی ایزم حیران ہے کہ صحاب دیئی سال میں پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ نے اپنے مذہب کو کیسے پھیلا دیا اب صحاب اس کی خاصیت کیا ہے اس کی حقانیت کیا ہے آخر اسلام کے اندر وہ کون سی بات ہے کہ عمر جیسا انسان آتا ہے اسلام کو بلکر لیتا ہے بلال حبسی جیسا غلام آتا ہے اسلام کو بلکر لیتا ہے صحاب کوئی صحیب رومی آتا ہے اسلام کو بلکر لیتا ہے کوئی حبیب یمنی آتا ہے اسلام کو بلکر لیتا ہے آخر اسلام کے اندر وہ کون سی بات ہے دنیا آتی ہے اور اسلام کو بلکر لیتی ہے لوگ آتے ہیں اور اسلام کے دامن میں سماج آتے ہیں اسلام کے اندر وہ کون سی چیز ہے جس نے اسلام کو اتنے انچے مقام پہ پہنچا دیا یہودیوں کی نصر پڑی کہ مسلمانوں کے پاس دو چیزیں ہیں نمبر ایک مسلمانوں کے پاس قرآن کی تعلیم موجود ہے اور نمبر دو مسلمانوں کے پاس آمنہ کے لال کا کیدار موجود ہے جب تک مسلمانوں کے پاس یہ دو چیزیں رہیں گی ہم مسلمانوں کا کبھی پیچھا نہیں کر سکیں گے ہم مسلمانوں کو کبھی پیچھے نہیں دھکیل پائیں گے ہم مسلمانوں کا کبھی پیچھا نہیں کر پائیں گے لوگوں نے کہا کیوں یہودی کہتے ہیں کہ ہاں صاحب دوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے پاس ایسی کتاب موجود نہیں ہے لوگوں نے کہا کہ ایسی کتاب کہا پیدائی سے لے کر موت تک زندگی کامیابی کے ساتھ ایک ایک لمحہ گزارنے کا طریقہ اگر کوئی کتاب دنیا میں آتا کر رہا ہے تو اس کتاب کا نام قرآن ہے اتنا سننا تھا یہودی پریشان ہو گئے کہا قرآن تو صرف بیان کرتا ہے مگر یہ دکھتا کہا ہے کہا قرآن کہتا ہے اور آمنہ کے لال اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں اب مسلمانوں کی اس لیے اب جب تک یہ دونوں مسلمانوں کے پاس ہے مسلمانوں کا بچپنا کامیاب ہے ایک مسلمان کی جوانی کامیاب ہے ایک مسلمان کا بڑھاپا کامیاب ہے مسلمانوں کا معاشرہ کامیاب ہے مسلمانوں کی زندگی کامیاب ہے مسلمان زندگی کے ہر مور پہ کامیاب ہے اب چاہے مسلمان کسی بھی مقام پہ رہے اگر یہ دو چیزیں جب تک رہیں گی مسلمان سب سے بڑے کامیاب انسان ہو جائیں گے اب ایسے عالم میں میں بتانا چاہوں گا ایک بڑی چھوٹی بات میں بتانا چاہوں گا ساتھ کسی انڈیا میں ہم جی رہے ہیں بھارت کے سب سے آمیر آدمی کا نام کیا ہے ارے بول لیجئے کیا نام ہے موکی شمبانی بھارت کا سب سے آمیر آدمی ہے ٹاٹا بلہ بھی ہو سکتا ہے موکی شمبانی یعنی لمبانی بھیرو بھائی امبانی اچھا یہ بتائیے کیا یہ لوگ کالیج کے پروفیسر ہیں ارے بولیے زیرا زور سے کالیج کے پروفیسر ہیں سائنٹیشٹ ہے ڈاکٹر ہے رائٹر ہے انہوں نے کام کیا کیا سب سے پہلے مصطفیٰ نے تیجارت کا کام کیا اور کہا لوگو تیجارت تیرے نبی کی سنت ہے تم تاجیر بن جاؤ دنیا میں سب سے اونچے مقام پہ رہو گے مگر مسلمان تیجارت کو بھول گئے اور ان لوگوں نے تیجارت کو یاد رکھا اب ظاہر سی بات ہے تاجیر وہ بنیں گے دولت مند وہ ہوں گے تیجارت وہ کریں گے ارب پتی وہ ہوں گے تیجارت وہ کریں گے ارب پتی وہ ہوں گے تو تو صرف جلنے والا بن کے رہ گیا ہے تو تو صرف سوچنے والا بن کے رہ گیا ہے سلطان نظا بتانا چاہے گا آمینہ کے لال کا کردار صرف ایک مذہب کے لیے سمت نہیں ہے دنیا کا کوئی انسان ہو اگر نبی کا کردار اپنائے گا تو زندگی میں کامیابی اس کی قدم چمے گی اب چاہے کوئی تاجیر بن کر کے گزارے چاہے کوئی صاحب بزنسمن بن کے گزارے میں بتانا چاہوں گا نبی نے کہا تھا مسلمانوں تیجارت کرو کیا کہا نبی نے مسلمانوں تیجارت کرو نہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیئے نہ مسلمانوں تیجارت کرو اچھا یہ بتائیے مسلمان کے آلہ حضرت بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا تاجو شریعہ کا نام لے لوں تو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں اور تاجو شریعہ کے پیغام کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں تاجو شریعہ کے پیغام کو پہلے سمجھئے انشاءاللہ تاجو شریعہ کا نام بھی سمجھ میں آ جائے گا اس لیے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائی اور مشکورا کر بول دیجئے سبحان اللہ اور ذرا پیار سے ایک بار بول دیجئے الحمدللہ اے میری قوم کا دیالو ادھرہ تو درتا کیوں ہے تو کہتا ہے مولانا کوئی مدرسہ میں پڑھ کر کے تاتا بلہ کی طرح دولت نہیں کمائے گا کوئی مدرسے میں پڑھ کر موکے سمبانی کی طرح امیر نہیں ہوگا کوئی مدرسے میں پڑھ کر بھیرو بھائی آمبانی کی طرح نہیں بنے گا اے مولانا صاحب ہم دنیا کے اسکول کالیج اور انورسیٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم کالیج اور انورسیٹی میں پڑھیں گے بڑے اوچھے پوشٹ پہ پہنچ جائیں گے سلطان نزہ بتانا چاہے گا اے میری قوم کا دیالو تو دنیا میں چاہے کتنا ہوں بڑے پوشٹ پہ پہنچ جا مگر زندگی میں کسی کو کامیابی ملتی ہے تو آمینہ کے لال کے کردار سے کامیابی ملتی ہے صاحب آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا صاحب ایک نعرہ سنا ہوگا اسی بھارت کی سلزمی پڑھ اب نعرہ لگانے والا یہ نعرہ کب لگاتا ہے جیسے ایک معاشرہ ہو اور ایک معاملہ ہو سلام علیکم اے جوتا چپل اے لڑکا کتنا افسوس ہے بارہ گھنٹہ بیٹھ کر لوگ مبیس دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں بیٹھ کر پھر ہفتہ میں ایک دن جمعہ میں تقریر سنتے ہیں دس منٹ اور کہتے ہیں مولانا صاحب اثر کیوں نہیں ہو رہا اثر کیوں نہیں ہو رہا انشاءاللہ میں تفسرہ کروں گا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اور ایک بار ذرا محبت سے بول دیجئے الحمدللہ اے میری قوم کا دیالو میں ارض کر رہا تھا آئیے ذرا سا قریب ہو جائیے آپ صاحب پوری دنیا میں دیکھ لیجئے ہم صاحب جس معاشرے میں چی رہے ہیں یہ بھارت ہے بھارت میں کبھی بائک وٹ کی بات ہوتی ہے کبھی فاروٹ کی بات ہوتی ہے کبھی مسلمان کی بات ہوتی ہے کبھی ہندو کی بات ہوتی ہے تو ایک نیتہ آتا ہے تو کہتا ہے سب کا ساتھ اور سب کا بھی کاس یعنی ہمارا رشتہ ایک مذہب سے نہیں ہے ہمارا رشتہ ایک کمیونیٹی سے نہیں ہے ہمارا رشتہ ایک قبیلے سے نہیں ہے اب صاحب یہ نعرہ حقیقت میں ہو یا نہ ہو مگر صاحب یہ نعرہ ایک ڈھکوصلہ ضرور ہو سکتا ہے مگر نعرہ یہی لگاتا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بھی کاس مگر آئیے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیہ اچھا جرا سا پورا مجمع کھڑے ہوگا نعرہ لگائیے حضرت علامہ توصیف رضا صاحب کی بلا سنبھلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ توصیف رضا صاحب کی بلا مسواہی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاء اللہ فضا تشریف رکھیں چونکہ حضرت کو یہ لوگ بہت پہلے لے کر کیا گئے ابھی تو میری تقریر بھی شروع نہیں ہوئی ہے ہو سکتا ہے بہت جلد اختتام کی منزل پر بھی پہنچا جناسہ جلدی سے بیٹھ جائیے اتمنانوں سکون کے ساتھ چونکہ صاحب بھارت کے اتنے بڑے مبلگ اور اتنے بڑے خطیب تشریف لائے محر ربیع نور شریف میں جام نگر میں دونوں کی ملاقات ہوئی ہم دونوں کی الحمدللہ اس کے بعد آج علامہ فانوک رضا صاحب کی بلا برکاتی نے ملا دیا ہے اے لڑکا اے بابو بیٹھ جاؤ جلدی جلدی بیٹھو اور جلدی جلدی میں تجھے اچھی اچھی باتیں بتا دو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دیجئے سبحان اللہ اب صاحب کہنا چاہوں گا ایک نیتہ آتا ہے تو کہتا ہے سب کا ساتھ سب کا بیٹھات صاحب ایک پتدکاری آتا ہے کہتا ہے سب کا ساتھ سب کا بیٹھات ایک صاحب پیچر آتا ہے کہتا ہے سب کا ساتھ سب کا بیٹھات مگر قرآن نے صاحب جب نبی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا تو اللہ نے فرمایا حبیب اعلان کر دیجئے کہ میں صرف بائک ورڈ یا فاروڑ یا سی ایک انسان یا ایک قبیلے کا رسول بن کر نہیں آیا ہوں یا یوہناس انی رسول اللہ الیکم جمعیہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں اب چاہے وہ انسان عرب کا رہنے والا ہو وہ چاہے انسان عجم کا رہنے والا ہو وہ انسان چاہے یہودی عظم کی جھوپڑی میں جینے والا ہو وہ انسان چاہے ہندوئیزم کی جھوپڑی میں جینے والا ہو چاہے انسان قدیشت کی جھوپڑی میں جینے والا ہو مگر سب کا رسول اگر کوئی بن کر آیا ہے تو آمنہ کے لال بن کر آئے ہیں کون بن کر کے آیا ہے محمد الرسول اللہ بن کر آئے ہیں تو ذرا پیار سے بول دیئے یا رسول اللہ اس عالم میں میں بتانا چاہوں گا اے میری قوم کا دیالو ہمارے نبی بن کر کے آئے سب کے رہبر بن کر کے آئے اب قائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے انسانیت کا پرچاب و پرسار سلو کیا اور چالیس سال تک آمنہ کے لال اپنے کردار سے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے بیواؤں کو گلے سے لگایا یتیموں کو گلے سے لگایا بیٹیوں کو زندہ ترگر ہونے سے بچایا خود پیٹ پے پتھر پان کر کے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا صاحب یتیموں کو گلے سے لگا لیا پروسیوں کو حق دیا جانوروں کو حق دیا چالیس سالہ ان کی زندگی دیکھنے کے بعد زمانے نے نبی کی عظمت کا لوہا مان لیا نبی کی صداقت اور حقانیت کا لوہا مان لیا اور نبی نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا اللہ نے مجھے کائنات کی ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اب دنیا والوں یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو دست دیا میں صرف ایک کے لیے نہیں آیا میں تو کائنات میں سب کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں اب دنیا والوں چودہ سو سال پہلے قرآن نے پوری دنیا کے لوگوں کو قدر سے وفا دیا کہ تیری محبت سب کے لیے ہے تیرا پیار سب کے لیے ہے تیرے اخلاق سے اسلام پھیلے گا تیرے قیدار سے اسلام پھیلے گا جس طرح میرا پیغمبر سب کے لیے ہے اسی طرح سے میرا پسندیدہ مذہب بھی سب کے لیے ہے یعنی اسلام کا قانون سب کے لیے ہے جو اسلام کے دمن میں آئے گا وہ سلامتی پا جائے گا جو اسلام کے دمن میں آئے گا وہ آمنو چین پا جائے گا اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے دمن میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے آج بھارت کی میڈیا کہتی ہے کہ آج شریعت کا ہنٹر چر رہا ہے مسلمانوں کا مفتی بیٹھ کر دارالیفتہ میں شریعت کا ہنٹر چلاتا ہے کبھی مراداباد سے چلاتا ہے کبھی دہلی سے چلاتا ہے کبھی ممبئی سے چلاتا ہے کبھی بریلی سے چلاتا ہے کبھی مبارک پور سے چلاتا ہے تو سلطان دزا بتانا چاہے گا اے بھارت کی میڈیا واسیم رضیوی کی بولی مت بولو اس لیے کہ تو نے اسلام کا مطالع نہیں کیا ہے واسیم رضیوی تیرا دلال ہو سکتا ہے مگر مذہب اسلام کا مبلغ نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھنا سن اگر تجھے یقین نہیں ہے تو ایک ہفتہ دعول علوم آشرا مبشرہ میں آ اور آ کر کے بیٹھ کر دیکھ مدرسوں میں آت اغواد کی پرہائی نہیں ہوتی ہے مدرسوں میں بھرشتہ چار کی پرہائی نہیں ہوتی ہے مدرسوں میں بدرسوں میں دشتہ کی پرہائی نہیں ہوتی ہے مدرسوں میں گھنہ کی پرہائی نہیں ہوتی ہے ارے وہی تو علامہ فضل حق خیر آبادی تھے جو مدرسے سے پر کر نکلے تھے اور بھارت کی آزادی کے لیے کالا پانی میں اپنی جان دو دیئے پتہ یہ کون تھا کہ یہ مدرسے کا پڑھنے والا نہیں تھا پتہ بیہار کے مولانا مظہر الحق کون تھے جنہوں نے پٹنا میں صداقت آشرم بنوایا اور کہا تو جھوٹ بولتا ہے مگر مظہر الحق اسلام پہ جینے والا ہے بولتا ہے تو سچ بولتا ہے صداقت آشرم بنوا دیا کہا اس گھر میں اس کی انٹری ہوگی جو سچ بولے گا اس گھر میں اس کی انٹری ہوگی جو سچ بولے گا مگر آج جھوٹے بھی جا کر پٹنا کے صداقت آشرم میں بیٹھتے ہیں جھوٹے بھی جا کر پٹنا کے صداقت آشرم میں بیٹھتے ہیں اب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جانانا ضروری ہے صاحب آئیے جانانا کیوں ضروری ہے یہ تو علماء کرام بتائیں گے انشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ توصیف رضا صاحب کی بلا کہ سنبھلی کی تقریر ہوگی آپ کا دل دیماغ باغ ہو باغ ہو جائے گا جہاں سے میری تقریر چھوٹے گی وہی سے حضرت کی تقریر شروع ہوگی اب بتانے کا مقصد یہ ہے ایسے عالم میں آمنہ کھلال آئے جب ایک بیوہ حق کے لیے رو رہی تھی ایک یتیم معاشرے میں حق کے لیے رو رہا تھا ایک عورت اپنے حق کے لیے رو رہی تھی پڑوسی پڑوسی کے پیار کے لیے رو رہا تھا زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو لوگوں کو اس کا حق دلا دے مگر قسم خدا کی آمنہ کے لال دائینات کے لیے جب رحمت بن کر آئے سب کو سب کا حق ملنے لگا ایسا لگا کہ سب کے مسیحہ بن کر آمنہ کے لال آگئے ہیں اور قرآن نے کہا لقد کانا لکن فی رسول اللہ ہے عصبت الحسنہ اے لوگوں نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عبل ہے اگر تم نے نبی کے کردار کو اپنا لیا تو تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی مگر یہودی حیران ہے کہ صاحب یہ آجب مسلمان ہے اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں جاگتے سوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں چلتے ہیں تو نبی کے کردار کا خیال لگتے ہیں ان کا نبی پیٹ پہ پتھر بال لے تو یہ پتھر بال لیتے ہیں ان کا نبی بھوکے رہے تو یہ بھوکے رہ جاتے ہیں ان کا نبی اگر دو لیباس پہنے تو یہ وہی پہنتے ہیں نبی جو کہے یہ وحی کرتے ہیں یہ اپنی نبی کی محبت میں جان دینے والے ہیں اب صاحب مسلمانوں کی زندگی یہی ہے یہ مسلمان صبح کو اٹھتے ہیں قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں کوئی قرآن پڑتا ہے کوئی ترجمہ سناتا ہے کوئی تفسیر سناتا ہے یہ دس مسلمان جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چھیر دیتے ہیں نبی نے یہ کہا ہے رسول اللہ نے یہ کہا ہے پیغمبر آزم نے یہ کہا ہے آمینہ کے لال نے یہ کہا ہے قرآن نے یہ کہا ہے اب مسلمانوں کو روکا کیسے جائے کہ مسلمان اسلام سے رکھ جائے انہوں نے کہا اسلام کو روکنا چاہتے ہیں کہا ہاں کہا اسلام کو روکنے کے لیے تم نے کونسا اسلحہ استعمال کیا ہے یا تیار کیا ہے کہا اسلام روکنے کے لیے ہم نے بہت بڑی بھوز تیار کر رکھی ہے ہم نے بہت بڑا اسلحہ جمع کر رکھا ہے اسلحہ کا زخیرہ جمع کر لیا ہے انہوں نے کہا غلط اسلام تری فوجی طاقت سے نہیں رکے گا اسلام اسلحہ اور بم پارود سے نہیں رکے گا کہا پھر اسلام رکے گا کیسے کہا اسلام کو روکنے کے لیے مسلمانوں کے کردار کو بدلنا ضروری ہے اور مسلمانوں کا کردار جس دن بدل گیا اس دن مسلمان مسلمان بھی رک جائیں گے اور اسلام بھی وہی پہ رک جائے گا کہا پھر وہ رکے گا کیسے مسلمانوں کا کردار بدلے گا کیسے کہا سب سے پہلے مسلمانوں کو دو چیزوں سے دور کرنا ضروری ہے نمبر ایک مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم سے دور کر دو اور نمبر دو مسلمانوں کو آمینہ کے لال کے کردار کی تعلیم سے دور کر دو مسلمان جس دن ان دونوں سے دور ہو گئے جیتے جیتے زندہ لاش کی طرح ہو جائیں گے ان کی زندگی میں انقلاب نہیں رہے گا اب انہوں نے پیغام سنانا شروع کیا کہا اے مسلمانوں ادھر آؤ تم قرآن کیوں پہتے ہو مسلمانوں نے کہا ہاں ہم قرآن پہتے ہیں کہا کیوں پہتے ہو قرآن ہماری دنیا بھی آباد کرتا ہے اور قرآن ہماری آخرت کو بھی آباد کرتا ہے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن ہے کیا قرآن تو ایک دھارمک کشتک ہے قرآن ایک دھارمک کتاب ہے قرآن صرف نماز میں پڑھنے کے لئے ہے قرآن صرف قرآن صرف برکت کے لیے پڑھنے کے لیے ہے تم سب قرآن کیوں پڑھتے ہو کہا کیوں نہیں پڑھے کہا نہیں سب کے لیے قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے قرآن اوپڑھے جو مولوی ہو قرآن اوپڑھے جو مولانا ہو قرآن اوپڑھے جو مدرسے میں رہتا ہو قرآن اوپڑھے جس نے داری رکھ لی ہو نبی کی زندگی پہ عمل ہو کرے جس نے چہرے پہ داری رکھ لی ہو اور مدرسے میں پڑھ لیا ہو کہا باقی لوگ کہا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم قرآن پر ہو ادھر آؤ ہمارے قریب آؤ ہم تجھے جدید ٹیکنالوجی دیں گے ہم تجھے نئی تعلیم دیں گے ہم تجھے نئی ٹیکنالوجی دیں گے ہم تجھے نئی راہ دیں گے تب ہی تو ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا اوہ اندھیرہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں اب انہوں نے کہا یہ مسلمان تو عجیب انسان ہے ایک کتاب کو سنتے سنتے تو تھکا نہیں ہے تیرے نبی نے اس کتاب کو سنایا اس کے بعد صحابہ اس کتاب کو سنائے ان کے بعد مسلمان اس کتاب کو سنائے اس کے بعد پھر مسلمان اس کتاب کو سنائے اب اس کتاب کو کب تک پرتے رہو گے ادھر آؤ ہم تجھے کچھ سنانا چاہتے ہیں کہا وہ کیا سنائیں گے آپ کہا ادھر آؤ ادھر آؤ پڑی پیاری پیاری بولی ہے انڈیا میں رہتے ہو امریکہ میں رہتے ہو عرب میں رہتے ہو کہا ہاں رہتے تو ہے کہا پھر پوری دنیا کی بات تجھے کیسے سمجھ میں آئے گی کہا پوری دنیا کی بات کہا اچھا تو تم سمجھا دو کہا دیکھو یہ ایک مشین ہے جسے ہم نے بنہے کا کام کیا ہے جسے ریڈیو کہتے ہیں اب صاحب ان لوگوں نے ریڈیو بنایا ریڈیو بنانے کے بعد کہا اے لوگوں ادھر آؤ اس ریڈیو کو اپنے گھل لے کر کے جاؤ کہا گھل لے جانے کے بعد کیا ملے گا کہا اس ریڈیو کو آن کرنا اور آن کرو گے کھولو گے تو امریکہ کی آواز اس میں ملے گی افریقہ کے گائے کار کی آواز اس میں ملے گی انڈیا کے گانا گانے والے کی آواز اس میں ملے گی بی بی سی لندن سے خبر اس میں سنو گے بی 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 بھارتی اس میں سنو گے ریڈیو مرچی اس میں سنو گے نتیجہ کیا نکلا اوہ مسلمان بھارت کے جو گریب نواز کا لایا ہوا انڈیا میں قرآن پرتے تھے اوہ مسلمان قرآن اتار کر المیرو میں رکھ دئیے اور ریڈیو کو گلے میں لکھا کر کے گھومنے لگے اب صاحب نتیجہ کیا لکھلا لوگ چوراہے پہ بیٹھ جاتے جب ریڈیو بجھنے لگے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے چائے کی ہوتل میں جمع ہو جاتے بڑے پیار سے سنتے بی بی سی لندن نے کیا کہا ہے پیویت بھارتی نے کیا کہا ہے آقا شیوانی نے کیا کہا ہے جب مسلمانوں کا دل و دیماغ یا کسی کا بھی دل و دیماغ ریڈیو سے متاثر ہو گیا تب انہوں نے کہا ہمارا ریڈیو چل پڑا ہے ریڈیو سننے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے ریڈیو کی کم خریدنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے کہا اب ہم تجھے صرف سنائیں گے نہیں اب ہم تجھے دکھائیں گے انہوں نے کہا دکھائیے گا کیسے کہا یہ الاخترک ہے اور یہ الاخترانک دور ہے یہ دیکھو ہم نے ٹی بی بنا دیا ہے اب تم اس ٹی بی کو اپنے گھر میں لے کر کے جاؤ کہا ٹی بی گھر میں لے کر کے جاؤ گے جانتے ہو کیا ہوگا کہا لے جانے کے بعد ٹی بی لے جانے کے بعد کیا ہوگا کہا جب ٹی بی تم اپنے گھر میں لے کر کے جاؤ گے تیری بیٹی ٹی بی دیکھے گی تیری بیوی ٹی بی دیکھے گی تو ٹی بی دیکھے گا امریکہ نہیں دیکھا ہے مگر ٹی بی میں دیکھ لے گا افریقہ نہیں دیکھا ہے مگر ٹی بی میں دیکھ لے گا چائنہ نہیں دیکھا ہے مگر ٹی بی میں دیکھ لے گا راشیہ نہیں دیکھا ہے مگر ٹی بی میں دیکھ لے گا دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب تو ٹی بی میں دیکھ لے گا اب مسلمان اس لیے ماننے کو تیار ہو گئے کہ مسلمان قرآن کی تعلیم کو بھول چکے تھے مسلمان آمینہ کے لال کے کردار کو بھول چکے تھے ورنہ مسلمان چلا کر کہتے اوہ میڈیا والا بتا تیرے پاس کتنی خبریں ہیں تو کب سے خبریں سنا رہا ہے میڈیا والا کہتا میرا وجود پچاس سال پہلے ہے پچاس سال پہلے کسی میڈیا کا وجود نہیں ہے کسی خبر کا وجود نہیں ہے اب بتا پچاس سال پہلے کیا ہوا تو بتائے گا کہے گا نہیں مولانا جب سے پرینٹ میڈیا یا الکتانک میڈیا ہے تب سے ہم بتائیں گے کہ کیا ہوا کہا یہ بتاؤ تم کیا بتاؤگے کہا جو ہو رہا ہے وہ ہم بتا دیں گے کہا ٹھیک ہے ابھی جو ہو رہا ہے اسے بتا دو گے مگر دو ہزار انیس میں کیا ہونے والا ہے بتا دو گے دو ہزار بیس میں کیا ہوگا بتا دو گے دو ہزار اکیس میں کیا ہوگا بتا دو گے آشرا مباشرا میں آنے والوں میڈیا والوں سے پوچھو جہنم میں کون جائے گا بتا دوگے اور جنت میں کون جائے گا بتا دوگے میڈیا ہاتھ جر کر کھڑی ہو جائے گی کہے گی مولانا نہیں نہیں جو ہو رہا ہے اسے ہم بتائیں گے مگر جو ہونے والا ہے اسے ہم نہیں بتا سکتے جب میڈیا ہاتھ جر کر کھڑی ہو گئی تو تنہا قرآن سامنے آ گیا اور قرآن نے کہا دنیا والوں میرے قریب آؤ آدم سے لے کر اب تک جو ہوا اسے بھی قرآن بتائے گا جو ہو رہا ہے اسے بھی قرآن بتائے گا اور میدان امہ شر تک جو جو ہونے والا ہے اسے بھی قرآن بتائے گا اور میں تو کہوں گا علامہ توصیف صاحب کی بلا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو پرینٹ میڈیا کا وجود نہ ہوتا قرآن نہ ہوتا تو پرینٹ میڈیا کا وجود قرآن سے پہلے کوئی کتاب لاکے دکھلا دو کہ جو ہو چکا اس کا تذکیرہ موجود ہو اور الاکٹرانک میڈیا ارے تو تو بڑی کھوکھلی ہے اس لیے کہ یہ بھی میرے نبی کا کرم ہے اب یہ ایک الگ موجود ہے کہ رسول کون ہوتا ہے اس لیے کہ نبی میڈیا والوں کے بھی رسول ہے اور رسول ہوتا ہی وہ ہے جو علم میں سب سے عالی ہو تو میپرینٹ میڈیا کا کمال یہ جو ہو رہا ہے اسے چھاپ دے جو ان کا رسول ہے اس کا کمال یہ ہے کہ جو ہو چکا اسے بھی بتا دے جو ہو رہا ہے اسے بھی بتا دے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اسے بھی بتا دے اسے بھی بتا دے اچھا بھائی چلو ہمارے اور آپ کے رسول سب کے لیے رسول ہے نا بھائی بولیے سب کے لیے ہے نا تو جب ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجئے سبحان اللہ سب کے لیے رسول ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک میڈیا والا کہے گا اہے مسلمان تو کیسی بات کرتا ہے اللامہ سید قیسر خالی صاحب کے بلا ہمارے پاس یہ دکھ لیجیے لگا ہوا ہے اب صاحب یہ لگا ہوا ہے اب یہ جب لگا ہوا ہے تو صاحب ہم یہاں سے افریقہ دکھلائیں گے چائنہ دکھلائیں گے راشیہ دکھلائیں گے آپ کے پیغمبر کے علم کا کمال کیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو امتی ہے تیری ترقی کا یہ عالم کہ تو انڈیا میں بیٹھ کر اور تو بھی انڈیا میں بیٹھ کر مشین کے مابیم سے دنیا کو دکھا دیں تو میرا چائننج ہے قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے تو ذرا بتا دے نارے تکبیر نارے رسالت پینے تحیقت حضور سید جاویج بیان صاحب کبلہ سر پرستے جناس صاحب سجادہ دربار حلس اللہ تہلی ترجمانے سرسلے نقص بند حضرت علامہ سید جاویج علی صاحب کبلہ آہائے حضرت بے کراری پڑھ ہی تو میں نے کہا پھون کیا جائے حضرات آپ حضرت تشریف رکھیں ماشاءاللہ گلشن زہرہ کے پھول سیدی سرکار آل رسول حضرت علامہ سید جاویج صاحب کبلہ تشریف لائے اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کھڑے ہو کر بھاگ رہے ہیں کیا گولڈین چانس سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھی سوچتے ہیں بہت گولڈین چانس ہے مولانا اس وقت تک پھاسائے ہوئے ہیں اب تک تو ہم لوگ بھاگ گئے ہوتے ہیں میرے دوست بیٹھ جاؤ اللہ رسول کا واسطہ سرہ محبت سے بیٹھ جائیے سرہ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مسکورا کر بھاگ گئے تو پشتائیے گا اس لیے کہ اس کے بعد میں وہ بتانے والا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ کہیں گے مولانا کیا تو صاحب یہ آج کے امتی کا کمالی ہے کہ صاحب ایک لیپ ٹپ لگا دیا بیٹھا ہے انڈیا میں امریکہ میں کمپنی چلا رہا ہے افریقہ میں کمپنی چلا رہا ہے چائنہ میں کمپنی چلا رہا ہے صاحب سیٹ لائٹ کے مدھیم سے انڈیا میں بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے میں نے کہا ایک انسان قبر میں چلا گیا ہے بتا کیا تُو سیٹ لائٹ کے مدھیم سے دیکھلا دے گا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے بولیے دیکھلا دے گا امتی کا کمال یہ زمین کے اوپر جو ہو اسے دیکھلا دے اور نبی کا کمال یہ کہ زمین کے اندر جو ہو رہا ہے اسے صاحبہ سے بتلا دے صاحب اسے کہتے ہیں امتی اور اسے کہتے ہیں نبی اب چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے میں یہ بتلا رہا تھا اے میری قوم کا دیالی اب ذرا سا ذہن کو قریب کیجئے گا اب ان لوگوں نے کہا اے دنیا بالو یہ ہے ٹی وی اب اپنے گھر میں لے کر کے جاؤ ٹی وی نہیں تو زندگی نہیں ہے ٹی وی کے بے گئے تیری زندگی یا دوری ہے اب لوگوں نے کہا مولانا صاحب ٹی وی گھر میں لانا ضروری ہے لوگ گھر میں ٹی وی لے کر کے چلے آئے مگر قسم ہے قسم ہے اللہ رب العزت کی کرم ہے برعیلی کے اس امام محمد رضا خان کا جس نے آج سے دیر سو سال پہلے برعیلی کی ٹوٹی ہی چتائی پہ بیٹھ کر فتوہ دیا لوگوں ٹی وی دیکھنا حرام ہے ٹی وی دیکھنا حرام ہے اب مانے نہ مانے یہ آپ کی مرضی لیکن کرم ہے اس برعیلی کے امام محمد رضا خان کا کہا لوگوں ٹی وی دیکھنا حرام ہے اب صاحب برعیلی کے احمد رضا کی ایک بات اگر بھارت نہیں دنیا کے مسلمان مان لیے ہوتے تو آج ہماری بیٹیا آبارہ نہیں ہوتی آج ہماری بہوے آبارہ نہیں ہوتی آج ہمارے بچے آبارہ نہیں ہوتے آج ہماری زندگی آبارہ نہیں ہوتی یہودیوں نے میٹن کی کہا اب تو بڑے کام کی بات ہے مسلمانوں کے گھر میں ٹی وی پہنچ گئی ہے اب ہمارے کام بسی یہ ہے تو صبح اٹھ کر چائنل چلاو رات کو چائنل چلاو تو پہار میں چائنل چلاو آنکھیں ان کی بیٹیوں کی ہوں گی اور کندار یہودیوں نصرانیوں کا دکھلایا جائے گا بارہ بارہ گھنٹے مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھ کر یہودیوں کے کنداروں کرپٹر دیکھیں گے بھارت میں ہالی اوڈ کا وجود ہوا بھارت میں بالی اوڈ کا وجود ہوا اب صاحب یہ سارا وجود صرف اس لیے ہوا یہودی ایزم کی یہ ساجش تھی کہ ہم بھارت کے لوگوں کو اپنے چھانسے میں لاکر مسلمانوں کے کندار کو برباد کریں گے مسلمانوں کے کرپٹر کو برباد کریں گے اور کہا تھا یہودیوں کے سپاس الار نے اے سلاہودی نیوبی ہم نے برائی کے جس بیج کو بودیا ہے جب اس کا درخت بڑا ہوگا اور اس دن مسلمانوں کے بچے اس درخت کے سائے میں آئیں گے تو ان کا نام صرف مسلمان رہے گا کیہ داروں کریکٹر یہودیوں نصرانیوں کا ہو جائے گا اب نتیجہ کیا لکھلا انسان جو دیکھتا ہے وہ کرکو سوچتا ہے انسان جو دیکھتا کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ کرنا چاہتا ہے انسان جو دوسرے کو پہنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے وہ پہنتا ہے جیسے کوئی عالم اچھی تقریر کر رہے تھے ایک انسان جلسہ سننے آیا دل میں بات بیٹھ گئی کاش میرا بیٹا بھی عالم ہو جاتا صاحب شکندر شاداب کی شاعری ہو رہی تھی ایک انسان آیا دل میں بات بیٹھ گئی کاش میرا بیٹا بھی شاعر ہو جاتا اللامہ سید خیسر خالی صاحب کی بلا کی نکابت ہو رہی تھی ایک شخص آیا کہاں سوچا کاش میرا بیٹا بھی نکیب ہو جاتا ایسے ہی جب ٹی بی پہ ایک یہودی عورت ناچنے لگی تو عورتوں نے سوچا کاش ہم بھی ناچنے لگتے یہودی عورتیں گندہ لے باس پہننے لگی انہوں نے سوچا کاش ہم بھی پہننے لگتے اب نتیجہ کیا تھا وہ مسلمان بہنے جو صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور نماز پرتو تھی وہ بھول گئی کہ فجر کی آزان کب ہوتی ہے مگر یہ یاد رہا کہ ٹی وی چائنل پہ پھلا کاری کرم اور پرگرام کب چلتا ہے مسلمان بھول گئے کہ جمعہ کی نماز کب ہوتی ہے مگر مسلمانوں کو یہ یاد رہا مسلمانوں کو یہ یاد رہا کہ لاتا منگیسکر کا گانا کب گیا جائے گا محمد رفیق کی آباز کب سنائے جائے گی بھارت کے نچنیاں بجنیاں کا کردار کب دکھلایا جائے گا اب مصیبت یہ کہ صاحب بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے اتنا ہی نہیں پوری رات فیس بک پہ بچے موبیز دیکھنے لگے موبائل پہ بچے گلدی فلمیں دیکھنے لگے بالی اوڈ اور ہالی اوڈ کی کہانیاں سننے لگے پھر کیا تھا بال مجنو کی طرف بڑھ گیا جنس پائنٹ اور لباس ٹی سٹ چڑھ گیا اسلامی لباس اتر گیا صاحب ہمارے گھر سے کردارے فاطمہ ختم ہو گیا ہمارے آگل سے کردارے حسین مٹ گیا ہماری زندگی سے امام حسین کا مشن ختم ہو گیا ہماری زندگی سے گریب نماز کا کریکٹر ختم ہو گیا اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے جب ساری باتیں ختم ہو گئی اور ہمارے چہرے سے نبی کی سنتیں ختم ہو گئی اب نہ مسلمانوں کے پاس اسلامی لباس رہا نہ مسلمانوں کے پاس نبی کا کردار رہا نہ مسلمانوں کے پاس قرآن کی تعلیم رہی تو یہودیوں نے مسکورا کر کہا اے مسلمان ہم نے تجھے اتنا مردہ بنا دیا ہے کہ اب تجھے تو صرف میری باتیں اچھی لگتی ہیں چودہ گھنٹہ ہم فلم دکھائے تو دیکھتا رہے گا پندرہ گھنٹہ میری بیٹی ناچے تو دیکھتا رہے گا پندرہ گھنٹہ ارکیشتہ ہو تو دیکھتا رہے گا پندرہ گھنٹہ آوارا گردی ہو تو دیکھتا رہے گا مگر تیرا دل گناہوں سے اب اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ یہ گھنٹہ علم کی تقریر ہوگی اچھی نہیں لگے گی نماز کی باتیں ہوں گی اچھی نہیں لگے گی قرآن کی باتیں ہوں گی اچھی نہیں لگے گی اس لیے کہ بارہ گھنٹے کے مبیس نے تیرے دل اور دیماغ کو مردہ کر دیا ہے اور یہودیوں کی شاجستی یہودیوں نے کہا تھا اے مسلمانوں ہم تجھے ایسا بنا دیں گے کہ تجھے قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگے گی تجھے حدیث کی باتیں اچھی نہیں لگے گی تجھے پردہ کی باتیں اچھی نہیں لگے گی تجھے شریعت کی باتیں اچھی نہیں لگے گی اب اسی فوسی بیوی سے اعلان ہونے لگا شریعت کا ہنٹر تیرے اوپر چل رہا ہے یہ مولانا صاحب تیری بیوی کو پردہ میں رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں شریعت کا ہنٹر تیرے اوپر چل رہا ہے تجھے پھالا کام سے روکا جا رہا ہے اب ایک شرابی تھا شراب سے آلیم نے روک دیا ٹینشن میں آگیا جواری تھا آلیم نے جوا سے روک دیا ٹینشن میں آگیا پی نمازی تھا آلیم نے نماز پڑھنے کو کہہ دیا ٹینشن میں آگیا فلمیں دیکھنے والا تھا آلیم نے فلم کی برائی کر دی کہا فلم دیکھنا ہارا مرگونہ ہے ٹینشن میں آگیا ماں باپ کا گدار تھا آلیم نے کہہ دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ٹینشن میں آگیا اب سلطان دعصہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے اے میری قوم کا دیالو بتا کہ تیرے قیدار کو کس نے چھنا ہے تیرے اخلاق کو کس نے چھنا ہے تیری زندگی سے نبی کے قیدار کو کس نے چھنا اور تیری بیٹیوں کی زندگی سے خاتون جنت کے قیدار کو کس نے چھنا یہ کسی اور نے نہیں چھنا بلکہ ان یہودیوں کے قیدار نے چھنا ہے ان یہودیوں کے کریکٹر نے چھنا ہے مگر اب بھی وقت گیا نہیں ہے قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا اے ایمان والو اب بھی وقت آگیا ہے گناہگار ہو توبہ کر کے اسلام میں پلٹ جاؤ ایسیان شعار ہو توبہ کر کے اسلام میں پلٹ آؤ زانی ہو شرابی ہو جواری ہو توبہ کر کے اسلام میں پلٹ آؤ دنیا کہے گی اسلام میں آنے سے کیا ملے گا تو سلطان بزا بتانا چاہے گا شریعت کو ہن پر بتانے والو جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں شراب کھانا کھولے گا جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں جوار کھانا کھولے گا جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں بہیائی ہوگی جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں برائی ہوگی جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں عورتوں کی عزتیں لٹی جائے گی مگر جہاں شریعت ہوگی وہاں خدا کی عبادت کی جائے گی وہاں رسول اللہ کے کھیتار پیبل کیا جائے گا وہاں شراب کھانا بند کیا جائے گا خدا کھانا آباد کیا جائے گا پہہیائی مٹائی جائے گی لوگوں کی زندگی میں اچھائی لائی جائے گی اے میری قوم کا دیالو اب بھی وقت ہے توبہ کر لے ورنہ آج تو ایک شری دیوی شراب پی کر مری ہے کل ایسا نہ ہو کہ ہماری گھر کی بھی بیٹیاں شراب پی کر مرنے لگے تو سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے بتاؤ میری قوم کی بیٹیوں کیا تم شری دیوی کی طرح شراب پی کر مرنا چاہتی ہو یا خاتونیں جنت کی طرح سجدہ کر کے جنت میں جانا چاہتی ہو بولیے سمرتھن کس میں ہے ارے ہے سمرتھن تو جب ہاتھوں کو اٹھا کر مسکرا کر بول دیئے سبحان اللہ جب مسلمانوں کا کردار مردہ ہو گیا تب کسی نے کہا اسلام میں یہ اچھا نہیں ہے اسلام میں یہ اچھا نہیں ہے اسلام میں یہ اچھا نہیں ہے تو مسلمانوں کے دلال بھی سامنے آگئے اس لیے کہ انہیں تو اسلام پہلے ہی سے پسند نہیں تھا اب دلالی کرنے اتر گئے کہا میڈیا صحیح کہہ رہی ہے مولانا صاحب مجھے بھی لگ رہا ہے مولانا صاحب مجھے بھی لگ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا سونو نگم جیسا فلموں میں گانا گانے والا نچنیا بول پڑا آزان بند کی جائے کہا کیوں کہا آزان سے ساؤنڈ پردوسن ہوتا ہے آزان سے دھونی پردوسن ہوتا ہے میں نے کہا ظالم آزان کتنی دیر کے لیے ہے صاحب ایک وقت کی آزان میں پانچ منٹ بھی وقت نہیں لگتا ہے خوب ایک کاری بہترین سے آزان دے تو پانچ منٹ صاحب پانچ وقت کی آزان میں پچیس منٹ وقت لگیں گے اب ایسے عالم میں سلطان دسا آپ سے پوچھنا چاہے گا اے میری قوم کا دیالو پچیس منٹ کی آزان کا مقصد ہے میرا گاؤں چھپرا میں مبارک پور ہے مبارک پور میں پانچے ہزار راجکت بجار پرہامن اور اہیر کی آبادی ہے اگر ایک روز فجر کی آزان نہ ہو تو پنڈی جی پوچھتے ہیں مولانا صاحب آج آزان کیوں نہیں ہوئی کیا بیٹری خراب ہو گئی ہے مشین خراب ہے میں نے پوچھا کیوں کہا آزان ہوتی ہے تو میری گھر کی عورتیں جاگ جاتی ہیں اور سمجھ لیتی ہے کہ صبح کی ابتدا ہو گئی ہے دین کی ابتدا ہو گئی ہے سلطان دسا پوچھنا چاہے گا اوہ سولو نیگم جیسا مچنیا بتا ہمارے آزان کا مقصد ہے ہم بگرے ہوئے کو خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں سوئے ہوئے کو اٹھا کر مولا کی یاد سے جوڑ دیتے ہیں وہ نمازی کو نمازی بنا دیتے ہیں پندوں کو خدا سے ملا دیتے ہیں بگرے ہوئے انسان کو اچھا بنا دیتے ہیں مگر تو بتا تیرے گانے کا کیا مقصد ہے تو تیرے گانے کا ریزلٹ بس ایک ہے کہ تُو اچھی اولادوں کو بگار دیتا ہے اور آزان بگری ہوئی اولادوں کو سوار دیتا ہے آپ بتائیے سولو نیگم کا گانہ بند ہونا چاہیے یا بھارت میں آزان بند ہونی چاہیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے بولیے نہ کیا بند ہونا چاہیے گانہ بند ہونا چاہیے بند کرو تم کہتے ہو گیارہ بجے کے بعد جلسہ نہیں ہوگا تو گیارہ بجے کے بعد کوئی بھی ٹی وی چائنل نہیں چلے گا بولیے ہوگا بھائی ہوگا اچھا آپ لوگ مانگئے گا ہی نہیں ہم لوگ تو ایک روز تقریر کر کے چلے جائیں گے کل کوئی مختار عباس نقوی کی طرح نیتہ آئے گا اور کہے گا بڑا کٹرپنتھی مولوی آیا تھا بڑا کٹرپنتھی مولوی آیا تھا ایک صاحب نے مجھ سے ٹرین میں کہا شری شری روی شنکر گئے تھے تاجو شریعہ مل لیتے تو کیا ہوتا میں نے کہا نالائے امام حسین گربالہ میں یزید سے ملنا گاوارہ نہیں کیے سنو مسلک اعلیٰ حضرت دو چار جملے میں سن لو امام حسین یزید سے نہ ملے خاندان کٹا دیا مگر دین کی بات آئی تو یزید سے مسالحت صاحب پاک جب شریعت کی آئی تو خاندان کٹا دیا مگر شریعت بدلنے والے اور شریعت بیچنے والے سے ہاتھ کا سعودہ نہیں کیا جب یہی مسئلہ انڈیا میں مہجا تو برعیلی کے احمد رضا نے فتوہ دے دیا مگر کبھی گوروں سے شریعت کا سعودہ نہیں کیا انگریزوں سے شریعت کا سعودہ نہیں کیا یہی معاملہ جب کانگریز کی حکومت میں آئی تو سرکار مفتی آزم ہند نے فتوہ دے دیا مگر اندرہ گادی کی اولادوں سے ملنے کا کام نہیں کیا یہی بات جب اس وقت ہوئی تو صاحب شری شری روی شنکر سے کروروں نے مل لیا مگر آلہ حضرت کے سچے جانشین تاجو شریعت نے ملاقات نہیں کر کے شریعت کا سعودہ نہیں کیا کہا سور ہم زندہ رہیں گے تو شریعت پر اور ہماری موت بھی آئے گی تو شریعت پر اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ میری قوم کا دیالو دین زندہ کیسے ہوگا قرآن کی تعلیم زندہ کیسے ہوگی قرآن ہوگی قرآن ہوگا تو پردے کی بات ہوگی قرآن ہوگا ماں باپ کی محبت کی بات ہوگی یاد رکھنا اگر دو چیزیں تیری زندگی سے دور ہو گئی یعنی قرآن کی تعلیم اور آمینہ کے لال کے قرآن کی تعلیم تو یاد رکھنا تیرا بیٹا تیری عزت نہیں کرے گا تیری بیٹی تیری عزت نہیں کرے گی سماج میں تُو ترقی نہیں کرے گا تُو ترقی چاہتا ہے تو دونوں ضروری ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا قرآن ہو دوسرے ہاتھ میں نبی کا تو ذرا ایک ہاتھ قرآن کے نام پر دوسرے ہاتھ نبی کے کردار کے نام پر اٹھا کے بول دیجئے زبحان اللہ اب سلطان نظر پوچھنا چاہتا ہے قرآن کی تعلیم کہاں ہوگی کیا کالیج میں انورسٹی میں صاحب نہیں قرآن کی تعلیم کالیج میں کیسے ہوگی قرآن کی تعلیم انورسٹی میں کیسے ہوگی ابھی سیوان میں فروغ اردو ایک مینار کے لئے کانفرنس قائم ہوئی فروغ اردو میں نے کہا اردو کمزور اس لئے ہے کہ اردو کو مذہب سے ساتھ کڑک دیا گیا اگر بھارت کے اسکول میں سارے بچے ہندی پر سکتے ہیں انگلیش پر سکتے ہیں تو بھارت کے سارے بچے اردو کیوں نہیں پر سکتے ہیں آپ کو ڈر ہے کہ سارے بچے اردو پڑھ لیے تو کل زندگی جینے کا طریقہ سب کو آ جائے گا پھر ہمارا سکھا اور ہمارا راج کیسے چلے گا اے میری قوم کا دے قرآن کو زندہ کرنا ہے قرآن کی تعلیم کو زندہ کرنا ہے اب ایسے عالم میں قرآن کی تعلیم زندہ ہو کیسے تو صحابی سبقت قرآن کی تعلیم اور اسلام کی تعلیم زندہ کرنے کا بس ایک ذریعہ ہے اور اس ذریعہ کا نام ہے دارو لولوم آشرا مبشرہ کا نام ہے دارو لولوم آشرا مبشرہ ورنہ یاد رکھئے حضور سید جعبید میاں صاحب کیوں لا بیٹھے ہیں حضرت کے حوالے سے سلطان نزا ایک بات کرنا چاہے گا حضور گستا کی ماف کرتے ہوئے آج ہماری قوم کا مزاز عجیب و گریب ہو گیا ہے گریب نواز کے بھارت میں جینے والوں ایک کروڑ کا لنگر بنا کر کے کھیلانے والوں خوب کھاؤ پیو اور ایک روز میں پچاس ہزار کا لنگر کھا کے ختم کر دو مگر قسم خدا کی سلطان نزا بتانا چاہے گا تم اس وقت جس کام کے لیے ضرورت ہے پچاس ہزار کا لنگر بند کرو ایک ہزار کا لنگر کرو اور ان چاس ہزار دعول علوم عشرہ مبشرہ میں دے کر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو غریب نواز کے نام پر یہ بچے حافظ قرآن بنیں گے غریب نواز خوش ہوں گے تیری دنیا بھی آباد ہو جائے گی تیری آخرت بھی آباد ہو جائے گی تاہ بولیے ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے پچاس ہزار کا لنگر ضروری ہے یا غریب نواز جس قرآن کو لے کر انڈیا میں آئے تھے اس قرآن کی تعلیم ضروری ہے بولیے کیا ضروری ہے قرآن کی تعلیم ضروری ہے نا بھائی یہ بتاؤ عالی حضرت کا فتوہ مزار شریف پہ ایک چادر چڑھاؤ تم جا کر دس ہزار کی چادر چڑھا دیتے ہو بتاؤ دس ہزار کی چادر ضروری ہے نواز کے نام پر مدرسے میں قرآن کی تعلیم ضروری ہے بولیے کیا ضروری ہے قرآن کی تعلیم ضروری ہے آج بچے کا جب جنم دین آتا ہے ہر بچہ اپنی ماں سے گفت مانگتا ہے اے میری ماں تو مجھے گفت دے دے دوستوں سے گفت رشتہ داروں سے گفت آج میرا جنم دین ہے سارے لوگ بچے کے لیے گفت لے کر آتے ہیں مگر سلطان رضا پوچھنا چاہے گا بتاؤ جنم لینا بڑی بات ہے یا ایک ماں کا تجھے جنم دینا بڑی بات ہے میں کہنا چاہوں گا جنم لینے سے بڑی بات جنم دینا ہے اس لیے میری قوم کا دیالو جب تیرا جنم دین آئے تو تو گفت لینے والا مطبال بلکہ زندگی کی کمائی سے ماں کو گفت دینے والا بن جا ماں کو گفت دینے والا بن جا اب صاحب گفت دیں گے نا بھائی بولیے کتنے لوگ ہیں جو ماں کو گفت دینا چاہتے ہیں سارے لوگ تو ذراہات اٹھا کے بول دیجئے سبحان اللہ سارے لوگ ماں کو گفت دیں گے نا سید صاحب قبلہ کے سامنے اپنے وعدہ کیا ہے اتنے علماء کے سامنے اپنے وعدہ کیا ہے تو مجھے ایک مہینے والا گفت نہیں چاہیے مجھے ایک دن والا گفت نہیں چاہیے ختم سلطان دزا بتانا چاہے گا کچھ ایسا گفت کرو کہ تیری ماں ہندوستان میں رہے تو بھی یہ گفت کام آئے قبلستان میں چلی جائے تو بھی یہ گفت کام آئے اور محشر کے میدان میں اٹھے تو بھی یہ گفت کام آئے آپ کہیں گے مولانا وہ گفت کیا ہے تو سلطان دزا کہنا چاہے گا اپنے ماں کے لیے کان کی بالی مت بناو اپنے ماں کے لیے ہائے ہمار اگر تیرے سینے میں ماں کی محبت ہے اور خاتون جنت کا پیار ہے تو اپنی ماں کے نام پہ دعوال علوم اشرا مباشرہ کے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو ایک بچے کو پورے مجمع میں ایک آدمی چاہیے جو صاحب بارہ ہزار روپیہ بارہ مہینہ بارہ ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لیے دینا ہے ہے کوئی مرد مجاہد جو اپنی ماں کے نام پہ ایک بچے کو حافظ آئے ماشاءاللہ آجائیے ذرا مصافہ بھی ہو جائے حضرت سے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ماشاءاللہ ایک ایسا نوجوان اے اللہ کیسے نوجوان کو سلامت رکھنا خاتون جنت کا سبتہ اے شاہ نماز علم الحاج مشتاق صاحب کے صاحب زادے ہیں انہوں نے اپنی ماں کے نام پر کسی کوئی انجنئر نہیں کارکٹر نہیں ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کو سکار لیا ہے یہ دیکھئے یہ دوسرے مرد مجاہد آگئے ماشاءاللہ سلام علیکم ماشاءاللہ شرافت حسین ماشاءاللہ اے ماشاءاللہ 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 شرافت حسین بارزی صدر وارسی یا مزید سرکار وارس پاک کا کرم دیکھئے ایسا چہیتہ بیٹا جس نے اپنی ماں کے لئے محل بنانے کی بات نہیں کی بات کی ہے تو اپنے ماں کے نام پر حافظ قرآن بنانے کی بات کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دو نوجوان ہیں جو بارہ بارہ ہزار اوپیے صاحب حافظ قرآن بنانے کے لئے دیں گے اے مالک مولا میری دعا ہے میری دعا ہے کہ ان دونوں کو سلامت رکھنا آپ صاحب فرشتے جائیں گے اور قبر میں رحمت و انوار کی بارش لے کر کے جائیں گے اب اس کا سلسلہ بند نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ حافظ ہوا سلسلہ بند ہو گیا ایک بچے کو انہوں نے حافظ بنایا اس نے دوسرے کو بنایا اس نے تیسرے کو بنایا اس نے چوتھے کو بنایا اس نے پانچے کو بنایا اس نے چھتے کو بنایا یہاں تک کہ سائکروں حافظ ہو گئے اب صاحب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر قرآن کرتے ہی رہے مگر یہ ضروری ہے انہوں نے جتنے شاگر تائدہ کیے کوئی قرآن پر رہا ہوگا کوئی نماز پر رہا ہوگا کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا قسم خودہ کی ہندستان میں رہوں گے تو سائکروں حافظ کے قرآن پرنے کا سواب ملتا رہے گا کبرستان میں رہوں گے تو ابھی سائکروں حافظ کے قرآن پرنے کا سواب ملتا رہے ماشاء اللہ یہ دیکھئے یہ تیسرے سن ماشاء اللہ محمود صاحب کان پوری آہا دیکھ لو اے میری کم کے نوجوان اس عالم میں بھی اپنی ماں سے کتنا پیار ہے ماں سے کتنی محبت ہے پارہ ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لئے ماشاء اللہ دعود وارسی حاج شرافت صاحب کے یہ دوسرے بیٹے ماشاء اللہ وفاداری دیکھئے کمپڈیسن دیکھئے بلنگ بنانے میں کمپڈیسن نہیں ماں کے نام پہ حافظ قرآن بنانے میں کمپڈیسن ہے کیوں اس لئے کہ قبر میں ماں کو سواب کی ضرورت ہے میدان محشر میں جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسے عالم میں ایک ماں کو پرسان حال کی ضرورت ہے اب صاحب ایسے عالم میں رب قبر میدان محشر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اللہ فرمائے گا بعمل حافظ قرآن کو اے حافظ قرآن قرآن پڑھتا جا اور جنت میں چلتا جا اب نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا محمد کمال صاحب صاحب یہ دیکھ لیجیے ماشاء اللہ کیا پوچھنا ہے ماشاء اللہ یہ پانچوے شخص ہے ماشاء اللہ یہ پانچوے شخص ہے جنہوں نے بارہ ہزار اپیہ دینے کے لئے کہا ہے ظاہر سی بات ہے پانچ لوگ بہت ہے اب آپ کی مرضی آگے آپ کیا کریں گے لیکن ظاہر سی بات ہے اب مجھے ایک آدمی صرف ایسا چاہیے پورے مجمع میں دیکھیں ایسا چاہیے پورے مجمع میں دیکھیں ایسا ایک اعلان ضروری پہلے سمات کرنے لکھوائیں یہ چھٹا یہ ساتھوہ جلسہ ہر جلسے کا میں گواہ ہوں دو دو تین تین لاکھ روپے لکھوا دیے گئے اور تین ہزار روز میں نہیں آئے ایسا مجھے لکھوائیں وہی جو بلکل یہ تیہ کرنے چاہے ایک سال چند دیں لیکن لاکھ حضرت کو دے دیں دین دوڑ پھر جاتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے چند ہوئے اور اس کا 20% بھی نہیں آئے حضرات میں اس کا بہت آسان طریقہ بتا دیتا ہو صاحب ظاہر سی بات ہے ایک بار میں بارہ ہزار دینے میں وقت لگتا ہے مگر ایک ایک ہزار روپے کر کے اگر بارہ مہینہ آپ نے دیا تو قسم خدا کی پیسہ بھی مل جائے گا ماشاء اللہ انہوں نے سو روپے دیا ہے سلطان رضا رک جائیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے علامہ سید خالید قیسر صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پینشن مت لیجئے یہ غریب نواز کے غلام ہے اچھا نوشاد بھائی نمکین والے لونی ہے نا ماشاء اللہ بارہ ہزار روپے دیں گے اس بات کی تو تصدیق مولانا اچھا محمد محسین صاحب ماشاء خجان چی وارسی مزید صاحب بارہ ہزار روپے دیں گے ماں باپ کے نام پہ ظاہر سی بات ہے یہ صاحب تین تین چھ ایک سات آٹھ لوگ ہو گئے ہیں سلطان رضا اب دو بولا کے دس پورا نہیں کرے گا اس لئے صاحب ظاہر سی بات ہے میں تو پوچھتا ہوں کہ آپ بولیے مانگنا کتنا ہے چونکہ میں تو بہت بڑا بھیکاری ہو مانگنا میری عادت ہے آپ بولیں گے تو مانگنے میں کوئی پانچ ہزار روپیہ حافظ قرآن کے لئے اپنی ماں کے نام پہ لا کر دے دے پورے مجمع میں ہے کوئی مرد مجاہد جو پانچ ہزار روپیہ ایک آدمی آ جائے پانچ ہزار روپیہ سلطان نزا نے مانگا ہے مجاہد ہے جو جتنا سرسو کا تیل خرچ ہوتا اب تک چار سال سے یہ دیتے ہے محمد رزوان بھائی ماشاءاللہ کتنا بڑا کام صاحب مدرسے میں جتنا سرسو کا تیل بچوں کے کھانے میں خرج ہوتا یہ ہی دیتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئی جلسہ نہ لگائیے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت عوام اہل سلط اے بارہ ہزار اپیہ اب ہی دیں گے بول دیجئے سبحان اللہ نو لوگ تو ہو ہی گئے ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے سلطان نزا نے ایک نوجبان کو بولایا ہے ہے کوئی مرد مجاہد آپ دیں گے اے ماشاءاللہ حضرت ان کو دیکھ لیجئے یہ آپ کے ہیں نا بھائی ہیں محمد رویز صاحب نام لکھا لیجئے پتہ بتا دیجئے گا اے ماشاءاللہ آجائیے ادھان اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ ریاست بھائی ڈی ای بہار مدینہ کمیٹی میں پانچ ہزار انہوں نے نگت دیا ہے مسکرا کر بول دیجئے سبحان اللہ سلطان نظر نے اس لئے مانگا تاکہ سید خالد قیسر صاحب کی بلا کو ٹینشن نیاز لکھ لیجئے پانچ ہزار میں جائے گا اچھا ماشاءاللہ سن لیجئے آئے ماشاءاللہ فاروق صاحب نے کہا محمد نصر حضرت کے بھتیجے کے کار تعلیم کے لیے دیں گے صاحب دو لوگ ہو گئے اب ہے کوئی مرد مجاہید ایک شخص جو دو ہزار روپیہ آہا دو ہزار ہاں ہاں بھائی نگت ہی تو مانگ رہے ہے دو ہزار روپیہ ہاں ایسا ہے دو ہزار روپیہ صاحب ہے کوئی مرد مجاہید جو دو ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لیے صاحب اپنی ماں کے نام پر دو ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لیے دے دے ظاہر سی بات ہے دیکھنا ہے لوگ تو بہت لمبے لمبے لوٹ رکھتے ہے ظاہر سی خیدر قیسر خالی صاحب کی گفتگو سے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہوگا آپ کا دل چھوٹا ہو گیا ہوگا لیکن سلطان دعظاب آنا چاہے گا ٹھیک ہے آپ نے لکھانے کا سواب تو آپ کو ملا ہی ہوگا دے دیجئے گا تو دینے کا بھی سواب آپ کو مل جائے گا ماشاء اللہ حضرت کو لکھانا ہوگا وہ حضرت سے لکھائے گا مجھ سے جو مصافہ کرے گا وہ نگت کرے گا ماشاء اللہ گرڑو خان صاحب نے ایک ہزار روپیہ دیا ہے اپنی والدہ کے نام پہ گیاس دین ان سار پانچ ہزار روپیہ یہ ان کے ذمہ ہے آپ زیم بری قوم کا نہیں ہے آپ کیا سوچتے ہو دو ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لئے بابو اے فیروز بھائی نے دو ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لئے دیا ہے سنو میری قوم کا دیا لی تم سوچتے ہو کہ آج دو گے گھڑ جائے گا آج دو گے تیرا پیسہ ماشاءاللہ ایک ہزار روپیہ فرحت حسین صاحب نے دیا ہے اے میری قوم کا دیالو سنو سنو فائدہ کیا ہوگا دنیا کی راہ میں تم پیسہ دوگے ملے گا ختم ہو جائے گا لیکن ظاہر سی بات ہے محمد اجاز جو اس کے کمیٹی میں بھی ہے مگر ابھی وہ نار رسالت مدارس اہل سلت مخیران قوم ظاہر سی بات ہے پچیس ہزار بھی ضروری ہے مگر اے میری قوم کا دیالو سلطان بزا نے تجھ سے زیادہ نہیں مانگا ہے بس وہی مانگا ہے جو ایک ہزار کے بدلے میں دو ہزار کا نوٹ آگیا ہے سنو تو آپ تیرے کا محتاج بنا دیا ہے قرآن کی تعلیم ہوگی کب جب ہماری قوم کے لوگ زکاة دیں گے تب اے میری قوم کا دیالو آج یہاں کہ زندہ دل مسلمان تم یہاں پہ بتا دو کہ اب زکاة فطرے سے قرآن کی تعلیم نہیں بلکہ لونی میں آنے والے زندہ دل ایک آدمی دو ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لیے اتنے بڑے مجمع میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو صاحب دو ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لیے دے دے ماشاء اللہ اتنے بڑے مجمع میں ایک مرد مجاہد کوئی مل جائے جو دو ہزار روپیہ تو ہزار نہیں لائے تو سلطان رزا تھوڑا نیچے آتا ہے اور بارہ ہزار ہمیں نہیں چاہیے بلکہ آپ کی نام پہ آپ کی ماں کے نام پہ ہمیں آپ سے بارہ سو روپیہ چاہیے اے پانسو روپیہ عظمت بھائی نے دیا ہے ہے کوئی مرد مجاہد ایک آدمی ایسا آج تیری ماں بھی مسکور آئے گی تیرا باپ بھی مسکور آئے گا ماں کہے گی میرا بیٹا تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے آج تیری ماں کی دعائیں تیرے لئے ہے اے حاجی مشتاق صاحب کے صاحب زادے شم سو ریز نے دو ہزار روپیہ قرآن کی تعلیم کے لئے اپنے ماں کے نام پر دیا ہے اے محمد کلام بھائی نے ہزار روپیہ دیا ہے اب آپ لوگوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے دو ہزار ایک ہزار پان سو جو لوگ دینا چاہتے ہو ایک بار میں اٹھئے اور آ کر کے اپنے ماں کے نام پر دیتے محمد کے دن اللہ نے تُس پوش دیا کہ بتا دنیا کی ہر تعلیم کے لئے تیرے پاس پیسہ تھا دنیا کی ہر تعلیم کے لئے تیرے پاس اے محمد توصیف خان نے پان سو دیا ہے یہ دیکھئے یہ دوسرا آرہا ہے مجھے امید ہے کہ پچاس لوگ اگر پان روپیہ لاکر کے ابھی نگت دے دیا اے منصور بھائی نے بارہ سو روپیہ دیا ہے یہ محمد گلام یاسین بھائی نے پان سو دیا ہے پچاس لوگ چاہیے ہمیں بھاگیے گا آپ کو آپ کی ماں کی محبت کا واسطہ ہے اے ماشاء اللہ ریاض بھائی قاسم بی ہم نے پان سو سلطان رزانے مانگا ہے یاد رکھ آج تُس سلطان رزانے تیری ماں کے نام پہ مانگا ہے او میری ماں جس تُو نے جب مانگا تو تیری ماں نے تجھے دیا ہے مگر آج تُس تیری ماں کے نام پہ مانگا جا رہا ہے فرشت قبر ستان میں جائیں تیری ماں اگر دنیا سے چلی گئی ہوگی تو قبر میں جائیں گے آج ماشاء اللہ خرشید بھائی نے پان سو روپیہ دیا ہے صاحب قبر میں جائیں گے اور رحمت و انوار کی پارش نے آج ماشاء اللہ مونڈ حسن انسار ویل پچا پا محمد روائل نے پانچ ہزار روپیہ نگد کر دیا ہے مونیب کے بھائی مونیب بھائی کے بھائی نے پانچ ہزار روپیہ نگد دیا ہے یہ میری قوم کا دیالو سن انظار مستری نے پان سو روپیہ دیا ہے یہ میری قوم کا دیالو میں پچاس لوگوں کو پان پان سو لے کر بولا یا ہے دل آویز بھائی نے پان سو روپیہ دیا ہے محمد زاہید نے پان سو روپیہ حضور حضور اگر ادھر آ جاتے تو کام میرا بھی چل جاتا ظاہر سی بات ہے اچھا ترکمان کے وسیم بھائی نے پان سو روپیہ دیا ہے ظاہر سی بات ہے ماسٹر اختر صاحب کے لڑکے صاحب اور صلی اللہ صاحب ماشاءاللہ انہوں نے پان پان سو روپیہ دیا ماشاءاللہ میں بتانا چاہوں گا اے میری قوم کا دیالو آج تو اپنی ماں کے نام پہ دے رہا ہے قبر میں فرشتے جائیں گے اور جا کر رحمت و انوار کی بارش لے کر جائیں پکل کے لوگ پوچھیں گے بتا تیری قبر میں اتنی رحمتیں کہا سے ہے تیری قبر میں اتنی برکتیں کہا سے ہے ماشاءاللہ توصیف ہنڈ کڑھائی ہنڈ چیکن کڑھائی سنٹر چلاتے ہیں ماشاءاللہ محمد توفیق صدیقی دو ہزار روپیہ دے کر جا رہے ہیں اور ہر مہینہ ایک سواتیں میری قوم کا دیالی وہ ماں مسکورا کر کہے گی اے پوچھنے والے سن میں نے دنیا میں ایک بیٹا چھوڑا تھا اور صاحب ادار لولو مشرہ مبشرہ میں علماء کی تقریر ہو رہی تھی وہاں پہ قرآن کی تعلیم کے لیے پانچ سو روپیہ مانگا گیا تھا میرا بیٹا مسکورا کر میرے نام پر دے دیا اور اس پیسے کو خرج کر ایک بچے کو حافظ قرآن اور قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھنا دیا گیا اب جب جب بچے قرآن پڑھتے ہیں تب تب میری قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہونے لگتی بہار مدینہ مسجد کے سابیر بھائی نے سدر ہے وہ پانچ ہزار روپی آپ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ کھڑے ہو جائیے سابیر بھائی کہاں ہیں ماشاء اللہ کس کو کھڑا کھڑا رہی ہے آپ لوگ بیٹھے رہیے آپ لوگ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوست کٹھیار عمادپور کے سوراب عالم نے پانچ سو روپی دیا ہے ظاہر سی بات ہے میرے دوست اب آپ سوچئے متبل کے مسکورائیے زندگی کی بات آئی ایک بچے نے مسکورا کر اپنی ماں سے کہا اس واقعہ تو سنیے اس کے بعد مجمع میں کوئی نہیں بیٹھے جس سے جو ہوگا دو سو ایک سو پان سو 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 آج تُو گاؤ جائے گا اور محلے میں بچے کہیں گے تیری ماں سے کہیں گے آپ کے بیٹے نے آپ کے نام پہ قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسے میں دیا ہے ماں کتنا خوش ہوگی مسکرائے گی اے بیٹا میں نے تجھے دودھ پلا ہے لیکن تُو نے آج میرے نام پہ قرآن کی تعلیم کے لیے پیسہ لٹا دیا ہے قسم خدا کی ماں کے دل سے دعا نکلے گی تیری دنیا بھی آباد ہوگی تیری آخرت بھی آباد ہوگی اب ایسے عالم میں بتانا چاہوں گا بس آخری بات سنیے اور اس کے بعد مجمع میں کوئی بیٹھے گا نہیں پان سو دو سو ایک سو جو بھی ہوگا آپ قرآن کی تعلیم کے لیے آئیے گا اور دیتے جائیے گا کوئی بانڈ سن آپ کے لیے نہیں ہوگا اے سید مختار علی صاحب نے دو سو روپیہ دیا ہے ظاہر سی بات ہے بچے نے ماں سے کہا اے میری ماں ہم تو جب میرا بڑے پانٹی کا دین آتا ہے سارے لوگ مجھے اینام دیتے ہے اے میری ماں تو مجھے کچھ اینام کیوں نہیں دیتی ماں نے کہا بیٹا میں نے تیری لئے ایک بڑا اینام رکھا ہے ایک اچھا اینام رکھا ہے اے میری ماں تو دیتی کیوں نہیں ہے کہا اے میرا بیٹا جب تیرہ سال کا ہو جائے گا تو میں تجھے حضرت نام نکے رکھے رہیے تو میں تجھے اینام دوں گی صاحب بچے کی عمر جب تیرہ سال کی ہوتی ہے بیٹا اچانک بیمار پر جاتا ہے اسپتال میں بھرتی ہو جاتا ہے لیکن جب ہوش آتا ہے تو ماں کی زندگی ختم ہو گئی ہوتی ہے بیٹا ماں کے جنازہ پر کر کے واپس آتا ہے جب جا کر گھر میں المیرے کو کھولتا ہے تکہ ماں نے کہا تھا بیٹا میرا دیا ہوا تحفہ المیرے میں رکھا ہوگا لے لینا بچے نے کہا چلو میری ماں تو چلی گئی لیکن ذرا المیرے میں رکھا ہوا تحفہ تو دیکھ لیتے ہیں اے میری قوم کا دیالو تو ماں کے اس تحفے کو سننا اور احاز کی اپنی ماں کے نام پر قرآن کے نام پر ایک تحفہ لے لینا اور لے کر کے گھر واپی زانا تا کہ تیری ماں ہندوستان میں بھی مسکر آئے مرے تو قبرستان میں مسکر آئے اُتھے تو محشر کے میدان میں مسکر آئے اب بچے بچہ جب المیرہ کھولتا ہے ایک خط ملتا ہے خط میں لکھا ہے میرا لال تم اس سے تحفہ بانگتا تھا مگر تُو ابھی چھوٹا ہی تھا کہ تیرے دل میں سراخ ہو چکا تھا اے بیٹا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب تیس کی عمر تیرہ سال کی ہوگی اور بے ہوش ہوگا تو اسے دوسرے دل کی ضرورت پرے گی اے بیٹا میں نے دل بہت تلاشا مگر کہیں نہ مل سکا تو جب تُو بیمار پڑا تو بیٹے میں نے اپنا دل تجھے گفت کر دیا ہے تو بیٹا جب تک تُو زندہ رہے گا تیری ماں کا دیا ہوا تو باقی رہے گا اے میری قوم کا دیا لوں پیٹ اٹھو پچاس روپیہ سہی دوسا روپیہ سہی سا روپیہ سہی پانسا روپیہ سہی ایک ادنی بھی اپنی جگہ بیٹے گا نہیں نہیں لے کر آئے ہو تو کھالی ہاتھ لاکے رکھ دینا مگر قرآن کے نام پہ گفت لے کر جائے مگر ماں کے نام پہ آج گفت لے کر جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہونے پائے اٹھو میری قوم کے دیانی لوگو اور اپنی ماں کے نام پہ اٹھ کر آؤ اور پان سو دو سو یا اللہ اتنے لوگ بیٹے ہیں سب ماں کے بیٹے ہو میرے دو اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھو اور اپنی ماں کا تیری تیری ماں کا واسطہ ہے اٹھو اے ماں کے چہیتے بیٹو اور واقع وفادار بیٹو دنیا قرآن کی تعلیم کو مٹانے میں لگی ہے تم یہاں پہ قرآن کی تعلیم کو اپنی ماں کے نام پہ سجانے میں لگو تاکہ تیری ماں قبر میں مسکر آئے اور تعلیم ہو تو بھارت میں مسلمان مسکر آئے ہماری دنیا بھی آباد ہو ہماری آخرت بھی آباد ہو پروردیگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے اف حالی یتدبرون القرآن اے مسلمانو تمہیں کیا ہو گیا ہے ایمان والو تم قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن پڑھئے قرآن پڑھائیے قرآن سنیے قرآن سنائیے قرآن پڑھئے گا تو چودہ سو سال پیچھے نہیں چودہ سو سال آگے رہیے گا نبی کا کردار پڑھئے گا سنیے گا سنائیے گا مولا تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اے مولا ہمیں قرآن پڑھنے والا قرآن سمجھنے والا علی پر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ